سر آپ نے اکتالیس لوگوں کی جان بچائی ہے اس کے بلدے میں آپ کو کیا یہ انام ملا ہے سر اب تو مجھے ایسے لگ رہا سر جو میں نے اکتالیس لوگوں کی جان اپنی جان پر کھیل کے بچائی ہے اس کا انام مجھے اس روپ میں مل رہا ہے مجھے فٹ پات پر بیٹھا کے میرے بچوں کو فٹ پات پر بیٹھا کے مل رہا ہے میرے بچی کے بورٹ کے پیپر بھی آج نہیں دیا گیا ہے اسی گھٹنے کی وجہ سے اب جو ایک سال خراب ہوئے میرے بچی کا اور جو میری عزت بنی تھی وہ عزت خراب ہوئی اسے کون دے گا اس کا کون ہے سر مطلب وہ تو ہم نے کمائی ہمارے پر والے نے ہمیں دی لیکن اس کو خراب کرنے کے ذمہ دار کون ہے جو میرے بچی کا ایک سال خراب ہوگا اس کے ذمہ دار کون ہے نا جا رہا ہے کہ آپ نے لاکھوں روپے ان کو دیئے تھے کتنے روپے دیئے تھے آپ نے دیڈیا والوں کو سر میں نے پانچ سی لاکھ روپے ان کو دے چکا ہوں اور ہو سکتا ہے اس کا اینہ میرے پاس اس وقت تو ثبوت تھا یہ کمزنے دس بارہ سال پہلے آٹھ دس آٹھ پانچ سی سال پہلے کے بات ہے کہ میں نے ریکارڈنگ بھی کی تھی فون ریکارڈنگ کی تھی اور شاید مل بھی جائے مجھے ہو ریکارڈنگ تو اس وقت بھی میں نے ان کو پیسے دیئے تھے لیکن اب میری سیدھی پیسے دینے کی نہیں تھی اس وقت میں پیسے دے سکتا ہے لیکن اب میری پیسے دینے کی استیدھی نہیں تھی جب بلڈوزر کاروائی کیا جا رہا تھا تو آپ یہیں پہ تھے یا پھر اور کہیں تھے آپ نہیں سر میں یہاں نہیں میں بلڈوزر کاروائی کر رہا تھا میں اس سے پہلے ہی پولیس والے مجھے لے جا کے تھانے بیٹھا دیئے تھے اور لے جانے کے بعد مجھے بھی میرے دوست منہ ہے ان کو بھی میری جو بیٹی ہے چھوٹی والی اس کو بھی اور لڑکے کو بھی لے جا کے تھانے بیٹھا دیئے بارہ بجے اور آٹھ بجے ہم لوگوں چھوڑا گیا آپ لوگوں نے اکتالیس لوگوں کی جان بچائی ہے تو آپ کو تو سمانت طریقے سے پیس آئے ہوں گے یہ لوگ نہیں کوئی سمانت نہیں کیسے انہوں نے پیس آئے سر ایسا ہے میرے بچوں نے جب یہ بولا کہ اکتالیس لوگوں کو ہمارے پاپا نے بچایا ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ جب دروازے تھوڑ کے اندر پہنچے تو میرے بچی کے ساتھ بھی ہاتھی پائی گی ہاتھیں پائی ہوئی اور میرے جو لڑکا اس کے ساتھ بھی ہاتھ پائی کری گئی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سر کچھ بھی نہیں ہے بچوں تھپڑا بجائے گا اور مجھے دھکے دے کہ جیب میں بٹھا کے مجھے وہاں پہنچایا گیا بتائیے کیا چیز ہے مطلب کیا ان کا بلکل جہان بلکل ضمیر مر گیا یہ آپ کا ہی مکان کیوں چھوڑ دیا گیا کیا کارن ہے کہ یہ سائیڈ والوں کا نہیں توڑا گیا اب میں اس بارے میں کیا بتاؤں ابھی میرے سننے میں آیا کہ جو ڈی ڈی کے طرف سے ایک یا بن جاری ہوا کی مجھے یہ انکروچمنٹ کر رکھا ہے اب میں یہ بہت پوسنا چاہتا ہوں کہ میں انکروچمنٹ میرا ہی ہے پوری انکروچمنٹ پوری کلونی کلونی ڈی 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 لینڈ پہ میری کسی حساب سے انکروچمنٹ پہ کس اس میں رکھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سر آپ نے کہاں کہاں بات کی ہے کہ یہ آپ کو جمین دے دیا جائے اور اس پر مکان بنانے دیا جائے واپس رات کچھ ڈی ڈی کا دیکھاری آئے تھے انہوں نے ہمیں سامنے آفر کیا تھا کہ آپ ابھی چل کے گیس ٹوم میں رہے اور پھر ہم آپ کے جگہ آپ کو دوسری جگہ پروائیٹ کیا جا رہا ہے کیا انہوں نے بولا تھا سر اس چیز کے لئے میں نے منع کر دیا صاف طور سے جب تک آپ ریٹن میں دین دیں گے میں یہاں سے کہنی جاؤں ہوں پتہ جارہ میں یہاں سے جاتا ہوں دو دن بعد پھر مجھے لات مار کے نکال دیتے ہیں پھر میں کہاں سامان رہاں کس کے پاس جاؤں ہوں تو اتنا کہنے پہ وہ بولتا ہے سر یہ کام جلدی تو ہوگا نہیں جب اتنا بڑا کام جلدی ہو سکتا کیا دو اٹھ لکھنے میں جازت ٹائم لگ جائے گا آپ کی بیوی نے بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پارسہ سے بات کی اور منوز تیواری جی سے بات کی تو انہوں نے کیا بولا ہے جی ابھی میری نتو پارسہ جی تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں یہاں کے بارے میں لیکن منوز تیواری جی سے میری بات نہیں ہو پائی ہے میں نے کوئی کو اللہ لگائی لیکن میری بات نہیں ہو پائی ان سے تو بول رہے کہ میٹنگ ہے کیا آپ کی آج ان سے شاید ہماری آج سات بجے زوم پہ ہم دونہ کا انٹریوی ہو سکتا ہے منوز تیواری جی کبھی اور میرا بھی جی تو آپ کو امید ہے کہ یہ جگہ آپ کو مل جائے یا اور کہیں مل جائے جی بالکل مجھے امید ہے کیونکہ میں نے کسی کے لئے غلط نہیں کیا نہ تو میں نے سرکار کو غلط ملے گا اور مجھے میرا گھر ہے وہ مجھے واپس ملے گا آپ کو کہاں کہاں سے مدد ملنے کی امید ہے اور کہاں کہاں سے ملی مدد نہیں نہیں سر مجھے میں سوچتا ہوں مجھے میرا گھر مل جائے جو اتنے بڑے آپ نے کام کیا ہے تو کوئی تو مدد کرنے آیا ہوگا آپ کی سر دیکھیں کتنی ہسے کی بات ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پارشتا جی آئے تھے تھے تھوڑھے بے بیچار pathway انہوں نے بہت دکھ بھی پرکٹ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے دکھ بھی پرکٹ کیا لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں مان تھا وہ کیسے دھی لیکن جو کر سکتے تھے ان ملچہ بے اس بیچارے دکھات میں بہت میں میٹنگس میں بیزی ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں اثر تو جنتہ کیا ہے تو جنتہ کو بے ہوگو بن رہا ہے کچھ نہیں ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چانل تیز ترار کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا جس سے دلنے سے جوڑی تمام خبروں کی نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچے